اسلام علیکم ایرون آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ دس کلو وارٹ سولر سسٹم کی پرائز کے حوالے سے ہے اور کیونکہ آج 29 فیبرری ہو گئی ہے تو اب میں نے سوچا کہ اس پر میں ایک اپ ڈیٹڈ پرائزز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ پرائز میں تھوڑا سا فرق ابھی آیا ہے ریسنٹلی ابھی پرائزز بڑھ گئی تھیں پینلز کی کوئی ایک دو ہفتے پہلے پرائزز اب پھر نومل تھوڑی سی ہوئی ہیں تو آئی تنگ اگر آپ ابھی پینلز یا سسٹم لگانا چاہ رہے ہیں یہ رائٹ ٹائم ہے آپ اپنے وینڈرز کو اپروچ کر سکتے ہیں اس حوالے سے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ اس کا پرانی ایک ویڈیو کا ہی تسلسل ہے لیکن آپ پرائزز کیونکہ اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ریوائزڈ کوٹیشن ایک طرح کا شیئر کر لوں ویڈیو کی فارم میں کوٹیشن ہے تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے آئے ہم انورٹر کی بات کر لیتے ہیں کہ انورٹر دس کلو وارٹ میں اگر آپ لگاتے ہیں تو آنگریڈ کی ویڈیو ہے تو ہم آنگریڈ پہ ہی آج بات کریں گے اور آنگریڈ میں اگر آپ انورٹر لگاتے ہیں رفلی تقریباً اس میں آپ کے پاس دو تین سے چار آپشنز ہیں آپ کے پاس گرو وارٹ کا اپشن آجاتا ہے جو تھوڑا بجٹ سائٹ پہ اسے بہتر اپشن پر سولیس ہے پھر آپ کے پاس فاکس آجاتا ہے جس کی دس سال کی ریپلیسمنٹ وارنٹی ہے پھر آپ کے پاس آبیسلی ہواوے ٹاپ ٹیو میں آجاتا ہے یہ تین سے چار اچھے اپشنز ہیں جو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں پرائز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹو ایٹی فائیو سوزنڈ سے تقریباً ٹو ایٹی ٹو ایٹی فائیو سوزنڈ کے قریب ابھی فیلالنگ کی پرائزز ہیں اور اگر آپ ہواوے یا پھر اور اوپر جاتے ہیں تو وہ پرائزنگ اور تھوڑی بڑھتی رہتی ہے تو ہم نے جو ورکنگ کری ہے وہ ہم سولیس پہ یا گرو وارٹ پہ ہم ورک کر سکتے ہیں کہ وہ اگر ہم پرائز یا اک لے کے چلے تو دس کلو وارٹ کا انورٹر جو ہے وہ ابھی آپ کو تقریباً تو ایٹی نائن تک کی آپ پرائز لے کے چل سکتے ہیں تو یہ اپ سب سے آپ کے ایک مین کاؤسٹ ہے وہ انورٹر کی ہے اس کے بعد ہم پینلز پہ آ جاتے ہیں پینلز میں اب آپشنز دو تین ہیں آئا ای تنک اب لوگوں کو بہت اویرنس ہو گئی ہے تو اس میں پی ٹائپ ہے اور میینلی ان ٹائپ ہے دو پینلز ہیں پھر بائی فیشل بھی ہے دوسرا بھی ہے دونوں آپشنز ہیں لیکن سنگل جو گلاس والا جو پینل ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے ڈوال گلاس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو ایفیشنسی اپروومنٹ نہیں ملتی اور پرائیس بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ڈوال گلاس والے جو پینلز ہیں وہ یوزلی اگر کم پرائیس میں مل جاتے ہیں تو تو صحیح ہے لیکن یوزلی وہ مہنگے ہی ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ سنگل گلاس میں آپ انٹائپ میں جا سکتے ہیں انٹائپ آپ کو فائیف سیونٹی فائیف ایٹی وارٹ کے بیچ میں مل جاتا ہے اس میں جن کو ہیں دو تین اور برینڈز ہیں جو ٹیر ون کی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں دس کلو وارٹ میں اگر آپ لگاتے ہیں کوئی فائیف سیونٹی فائیف ایٹی فائی وارٹ کے پینلز تو تقریبا سترہ پینلز اس میں لگتے ہیں اور ابھی کے حساب سے میں پر وارٹ کے حساب سے پرائیس نہیں بتاؤں گا میں آپ کو ایک لمسم ایک پینل کی کوسٹ کا ایڈیا دے جاتا ہوں جو کہ تقریبا تین تیس ہزار پانچ سول سے لے کے پین تیس ہزار کی بیچ میں ابھی ٹوینٹی نائن تھ فیبرری کی یہ پرائیز ہیں تو یہ کبھی کچھ پتا نہیں ہوتا پرائیز بڑھ جاتی ہیں تو پلیز کسی نے لگانے تو وہ فورا لگا لے کیونکہ پرائیز کا پھر کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا تو اس میں تقریبا سترہ پینلز لگتے ہیں اور اگر ہم ایوریج کاؤسٹ اس کی لے کے چلیں تو تقریبا پانچ لاکھ ستر ہزار روپے کے بیچ میں اس کے پینلز آ جاتے ہیں تو یہ تو آپ کی پینلز کی کاؤسٹ ہو گئی ہے جو کہ سب سے بڑی کاؤسٹ ہے اس کے بعد انورٹر ہے اور پھر آ جاتا ہے سٹرکچر سٹرکچر کیونکہ ہم لوگ کراچی میں ظاہرے ہم کام کر رہے ہیں تو کراچی میں یوزلی جو بنتا ہے وہ ایلیویٹڈ سٹرکچر بنتا ہے کیونکہ ظاہرے گھروں میں لیمیٹڈ جگہ ہوتی ہے تو چھتوں کو یوٹلائز کرنے کے لیے آپ ایلیویٹڈ سٹرکچر بناتے ہیں کیونکہ ایلیویٹڈ سٹرکچر جب آپ بناتے ہیں تو آپ چھت کو بہتر طرح سے اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ظاہر ہے اگر وہ گراؤنڈ سٹرکچر پہ بنے گا تو وہ آپ کی چھت زائے ہو جاتی ہے تو ایلیویٹڈ سٹرکچر کا ایک بینفٹ سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ آپ چھت کو بہتر طرح سے یوٹلائز کر سکتے ہیں دس کلو وٹ کا اگر آپ سٹرکچر بناتے ہیں ہم لوگ چودہ گیج پہ سٹرکچر بناتے ہیں زیادہ تر وینڈرز سولہ گیج پہ بنا رہے ہیں لیکن ہم فورٹین گیج پہ بناتے ہیں اور ہم اس سے بہتر بھی گیج میں جا سکتے ہیں لیکن کاؤس بڑھ جاتی ہے فورٹین گیج اس گوڈ اناف آپ وہ چودہ گیج پہ بنا سکتے ہیں اس کی جو ایک ایوریج کاؤسٹ ہے دس کلو وٹ کی وہ تقریبا ہم ابھی جو چارج کر رہے ہیں ہم چارج کرتے ہیں جو کہ تقریبا رفلی اگر آپ دس کلو وٹ کے سٹرکچر بناتے ہیں تو تقریبا وہ ڈھائی لاکھ روپے کے قریب اس کی کاؤسٹ ہے لی آتی ہے تو ایک تو سٹرکچر کی بھی ایک بڑی کاؤسٹ ہے سپیشلی جب آپ ایلیویٹڈ سٹرکچر پہ جاتے ہیں اس میں اگر آپ واقفے بنواتے ہیں تو واقفے کی کاؤسٹ تقریبا ٹوئنٹی فائی تھرڈی فائی تھاؤزنڈ وار بڑھ جاتی ہے پھر آپ کا الیکٹریکل ورک آ جاتا ہے الیکٹریکل ورک تقریبا اگر ہم اس میں ساری چیزیں cover up کر سکتے ہیں جس میں ڈی سی کیبلز ہیں ارثنگ کیبلز ہیں بولٹس ہیں جو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسٹریبیوشن باکسز ہیں وہ اگر ہم ایڈ کر لیں تو رفلی تقریبا دو لاکھ سے ڈھائی لاکھ روپے کے بیچ میں کئی کاؤسٹ چلی جاتی ہے لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے روٹ پہ گھر کے وائرنگ روٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو ایک فائنل ایسٹیمنٹ ہوتا ہے وہ پھر ہم تب ہی آپ کو ایک فائنل کوٹیشن شیئر کر سکتے ہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ یہی ایوریج ایک کاؤسٹ آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم لائٹنگ اریسٹر کی بات کر لیں وہ ہر جگہ نہیں لگتا زائرہ سائٹ ٹو سائٹ ویری کر رہا ہوتا ہے نیٹ میٹرنگ کے تقریبا 35000 روپیز چارجز ہوں گے ارٹنگ کی اگر بات کر لیں 35000 روپیز ارٹنگ کے چارجز ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کی اگر ہم بات کر لیں یا لوڈنگ کی بات کریں وہ رفلی تقریبا 15 سے 20 ہزار روپے کے قریب آ جاتا ہے نیٹ میٹرنگ کی جو ڈیوائیس ہے اس کی جو ایک کاؤسٹ ہے that is سیپریٹ وہ ہم ایڈ یوزلی کوٹیشن میں نہیں کرتے کیونکہ ظاہر ہے وہ جو کلائنٹ ہے اس نے ڈیریکلی کراچی الیکٹرک کو ہی پی کرنا ہوتا ہے جو اس ڈیوائیس کی کاؤسٹ ہے تو وہ ہم اس میں ایڈ نہیں کر رہے ہوتے لہٰذا اگر ہم وہ الیکٹرکل ورک میں ایڈ نہیں کریں تو تقریبا 3 لاکھ 19000 روپے تک کی آپ کی کاؤسٹ چلی جاتی ہے تو اگر ہم اس کا ٹوٹل اگر ہم سم اپ کرتے ہیں تو یہ تقریبا آپ کا جو سسٹم ہے ابھی 14 لاکھ روپے تک کا آپ کو سسٹم یہ بھی کاؤسٹ کرتا ہے یہ کاؤسٹ اور بڑھ سکتی ہے اگر آپ اس میں سٹرکچر کی کالیٹی اور ایمپروف کرتے ہیں یا فار اگزامپل اگر آپ بہتر انورٹر پہ جاتے ہیں جس میں آپ کے پاس ہواوے یا فاکس یا اور جو اسے بہتر آپشنز ہیں وہ اس پہ جاتے ہیں تو کاؤسٹ آپ کی اور بڑھ جاتی ہے تو یوزلی یہ 14 لاکھ سے لے کے 16.30 لاکھ روپے تک کا آپ کا سسٹم ایک دس کلو وارٹ کا آپ کو کاؤسٹ کرے گا آج کی تاریخ میں اس کے علاوہ اس کی ایک سال کی جو مینٹینن سپرویجن ہوتی ہے ہماری ٹیم خود دیکھ رہی ہوتی ہے سسٹم کو تو خدا نہ خواستہ ایک سال کے اندر کوئی بھی اس میں پرابلم آتا ہے تو وہ ہم سسٹم کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی اس میں پرابلم آتا ہے تو وہ ہم اس کو ریکٹیفائی بھی کرتے ہیں اور ایک سال کے بعد ظاہر ہے اگر کوئی ایکسٹینڈڈ وارنٹی لینا چاہتا ہے تو وہ ہمیں رابطہ کر سکتا ہے اور وہ پھر اس کی وارنٹی بھی اپ گریڈ ہم کر سکتے ہیں جو کلیننگ کانٹریکٹ ہے وہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی سسٹم کو کلیننگ سرویسز آویل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم اس کا بھی ایک اینویل کانٹریکٹ کر سکتے ہیں کراچی میں تو یہ آج کی ویڈیو تھی امیدہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تینکیو اللہ حافظ